حضرت موین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اسلامی تاریخ کے مطابق چودہ رجب المرجم پانچ سو تیس ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق پچیس اپریل گیارہ سو چھتیس عیسویں کو ایران کے صوبہ سیستان کے شہر اسفہان کے ایک چھوٹے سے علاقے جس کا نام سنجرہے میں پیدا ہوئے بہت سے لوگ حضرت موین الدین چشتی کا مکمل نام نہیں جانتے آپ کا مکمل نام حضرت موین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ حضرت موین الدین چشتی کے والد کا نام حضرت سید غیاس الدین اور آپ کی والدہ کا نام حضرت بی بی سیدہ ام الورا تھا اس کے علاوہ حضرت موین الدین چشتی کی زوجہ کا نام حضرت بی بی اسمت اور حضرت بی بی امت اللہ تھا جن سے آپ کے تین بیٹے اور ایک صاحب زادی ہوں جن کے نام حضرت حواجہ فہر الدین حضرت حواجہ حسام الدین حضرت حواجہ زیاد الدین اور صاحب زادی کا نام حضرت بیوی حافظہ جمال تھا اس کے علاوہ حضرت حواجہ موئین الدین چشتی کا سلسلہ نصب امیر المومنین حضرت امام علی بن بطالب سے ملتا ہے آپ کا سلسلہ نصب کچھ اس طرح ہے حضرت حواجہ موئین الدین بن حضرت حواجہ غیاس الدین بن حضرت سید کمال الدین بن حضرت سید احمد حسن بن حضرت سید نجم الدین بن حضرت سید عبدالعزیز بن حضرت سید ابراہیم بن حضرت سید محمد مہدی بن حضرت امام حسن اسکری بن حضرت امام علی لکی بن حضرت امام محمد تکی بن حضرت امام علی رضا بن حضرت امام موسیٰ قاظم بن حضرت امام جعفر صادق بن حضرت امام محمد باکر بن حضرت امام زین العابدین بن حضرت امام حسین بن امیر المومنین حضرت امام علی ابن بطالب اس کے بعد حضرت حواجہ موین الدین چشتی کی ولادت کی حبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی آپ کے والد حضرت حواجہ غیاس الدین کو خواب میں دے دی حضرت حواجہ غیاس الدین اپنے وقت کے ایک مشہور ترین عالم دین اور ایک مشہور ترین ولی اللہ تھے جن کا شمار اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں میں ہوتا تھا اسی وجہ سے حضرت حواجہ موین الدین چشتی نے اپنی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی اپنے والد یعنی کہ حضرت حواجہ غیاس الدین سے حاصل کرنا شروع کر دی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب آپ کی عمر تقریباً پندرہ سال ہوئی تو آپ کے والد حضرت حواجہ غیاس الدین اور آپ کی والدہ بی بی سیدہ ام الورا اس دنیا سے پردہ فرما گئی اس کے بعد حضرت حواجہ موین الدین چشتی کو ورسہ میں ایک باغ اور ایک پنچکی ملی حضرت حواجہ موین الدین چشتی اس باغ میں دن رات محنت کرتے رہتے اور اپنے اس باغ کے پھلوں کو بیج کر اپنے رزق کا سامان اکٹھا کرتے اسی طرح وقت گزرتا رہا ایک دن جب حضرت حواجہ موین الدین چشتی اپنے باغ کی نگرانی میں مصروف تھے تو وہاں سے ایک بزرگ کا گزر ہوا اور اس بزرگ کا نام حضرت ابراہیم کندوزی تھا جو کہ اپنے زمانے کے ایک مشہور ترین عالم دین اور عشق الہی کے رنگ میں ڈوبے ہوئے ایک ولی اللہ تھے اس کے بعد جب حضرت ابراہیم کندوزی حضرت حواجہ موین الدین چشتی کے باغ میں پہنچے تو حضرت حواجہ موین الدین چشتی نے آپ کو نہایت ہی عدب اور احترام کے ساتھ سلام کیا اور حضرت ابراہیم کندوزی کو اپنے باغ کے ایک سایہ دار درخت کے نیچے بٹھایا اور آپ کی مہمان نوازی کرنا شروع کر دی حالانکہ اس وقت حضرت حواجہ موین الدین چشتی یہ نہیں تھے جانتے کہ جن کی وہ مہمان نوازی کر رہے ہیں وہ اپنے وقت کے ایک مشہور ترین عالم دین اور عشق الہی کے رنگ میں ڈوبے ہوئے ایک ولی اللہ اسی طرح حضرت ابراہیم کندوزی کو حضرت حواجہ موین الدین چشتی کی مہمان نوازی کا یہ انداز اس قدر پسند آیا کہ حضرت ابراہیم کندوزی نے آپ کو اپنی جھولی سے سوکھی ہوئی روٹی کا ایک ٹکڑا نکال کر دیا تو اس پر حضرت حواجہ موین الدین چشتی نے اس سوکھی ہوئی روٹی کے ٹکڑے کو بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا جیسے ہی حضرت حواجہ موین الدین چشتی نے اس سوکھی ہوئی روٹی کے ٹکڑے کو کھایا تو آپ کی حالت قلب تبدیل ہو گئی اور آپ کا قلب نورِ الہی سے منور ہو گیا آنکھوں کے سامنے جو ہجاب تھا وہ ہجاب ہٹ گیا اور حضرت حواجہ موین الدین چشتی پر ایک عجیب سی کیفیت تاری ہو گئی اسی طرح حضرت حواجہ موین الدین چشتی کی حالت ایسی تبدیل ہوئی کہ آپ کا دل دنیاوی معاملات سے دینی معاملات کی طرف بدل گیا اس کے بعد حضرت حواجہ موین الدین چشتی نے ورسہ میں ملنے والے باغ اور پنچکی کو فروہ کر کے یعنی کہ بیج کر ملنے والی رقم غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دی اسی طرح اس کے بعد حضرت حواجہ موین الدین چشتی ایران کے صوبہ سیستان کے شہر اسفہان کے ایک چھوٹے سے علاقے جس کا نام سنجر ہے سے ہجرت کرتے ہوئے اس بیکستان کے شہر سمرکن پہنچے تو جب حضرت حواجہ موین الدین چشتی کئی مہینوں کا سفر تیہ کرنے کے بعد اس بیکستان کے شہر سمرکن پہنچے تو وہاں پر آپ نے قرآن مجید کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا اور نہ صرف قرآن مجید کا علم حاصل کرنا شروع کیا آپ نے قرآن مجید کو مکمل طور پر حفظ بھی کر لیا اس کے بعد جب حضرت حواجہ موین الدین چشتی نے سمرکن سے قرآن مجید کو مکمل طور پر حفظ کر لیا تو آپ نے دین اسلام کا علم حاصل کرنے کے لیے سمرکن سے بہارہ کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا جب حضرت حواجہ موین الدین چشتی کئی دنوں کا سفر کرنے کے بعد بہارہ پہنچے تو وہاں پر آپ کی ملاقات بہارہ کے ایک مشہور ترین عالم دین حضرت مولانا حسام الدین بہاری سے ہوئی اور اسی طرح حضرت حواجہ موین الدین چشتی نے حضرت مولانا حسام الدین بہاری سے دین کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا ویورز یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ حضرت حواجہ موین الدین چشتی ایران کے صوبہ سیستان کے شہر اسفہان کے چھوٹے سے علاقے جس کا نام سنجر ہے سے ہجرت کرتے ہوئے اسبیکستان کے شہر سمرکن اور پھر سمرکن سے بہارہ کی طرف گئے اب یہاں پر بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ اسبیکستان کہاں ہے تو ویورز اسبیکستان پاکستان ایران تاجیکستان ترکمینستان اور افغانستان کے ساتھ ایک ملک کا نام ہے تو اسی طرح جب حضرت حواجہ موین الدین چشتی نے اسبیکستان کے شہر جس کا نام بہارہ ہے میں حضرت مولانا حسام الدین بہاری سے دین کا علم حاصل کر لیا تو آپ کے دل میں روحانی علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا اسی طرح حضرت حواجہ موین الدین چشتی نے اسبیکستان کے شہر بہارہ سے ایراق کی طرف حجرت کرنا شروع کر دی جب حضرت حواجہ موین الدین چشتی ایراق پہنچے تو وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت شیخ نجم الدین کبرا سے ہوئی اسی طرح حضرت حواجہ موین الدین چشتی نے حضرت شیخ نجم الدین کبرا سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا ویورز یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ حضرت حواجہ موین الدین چشتی نے حضرت شیخ نجم الدین کبرہ سے جو علم حاصل کیا وہ روحانی علم نہیں بلکہ دین علم تھا اسی طرح اس کے بعد جب حضرت حواجہ موین الدین چشتی نے حضرت شیخ نجم الدین کبرہ سے دین کا علم حاصل کر لیا تو اس کے بعد آپ کے دل میں امیر المومنین حضرت امام علی بن بطالب کی زیارت کا شوق پیدا ہوا اسی طرح حضرت حواجہ موین الدین چشتی نے سرزمین نجف اشرف کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا جب حضرت حواجہ موین الدین چشتی سرزمین نجف اشرف میں پہنچے تو وہاں پر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے امیر المومنین حضرت امام علی بن بطالب کے روزہ مبارک پر سلام کیا اور پھر اپنے حق میں دعا مانگی اسی طرح حضرت حواجہ موین الدین چشتی نے اپنی زندگی کے کچھ اہم اور ہاس ترین لمحات امیر المومنین حضرت امام علی بن بطالب کے روزہ مبارک پر گزارے اسی طرح کچھ عرصہ امیر المومنین حضرت امام علی بن بطالب کے روزہ مبارک پر رہنے کے بعد حضرت حواجہ موین الدین چشتی کے دل میں شہید کربلا حضرت امام حسین ابن علی کی زیارت کا شوق پیدا ہوا تو اسی طرح حضرت حواجہ موین الدین چشتی نجف اشرف سے کربلا کے سفر پر روانہ ہو گئے جب حضرت حواجہ موین الدین چشتی کربلا پہنچے تو وہاں پر آپ نے سب سے پہلے شہید کربلا حضرت امام حسین ابن علی کے روزہ مبارک پر سلام کیا اور پھر اپنے لئے دعا کی اسی طرح کچھ عرصہ کربلا میں رہنے کے بعد حضرت حواجہ موین الدین چشتی نے کربلا سے سامرا سامرا سے کازمین اور پھر کازمین سے اپنے مرشد کی تلاش میں روحان علم حاصل کرنے کے لئے بغداد تک کا سفر تیہ کیا جب حضرت حواجہ موین الدین چشتی اپنے مرشد کی تلاش میں بغداد پہنچے تو اس وقت آپ کی عمر تقریبا بتیس سال تھی اسی طرح گھومتے گھومتے حضرت حواجہ موین الدین چشتی بغداد کے ایک قصبہ جس کا نام حارون تھا کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر آپ کی ملاقات آپ کے مرشد حضرت حواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ سے ہوئی اس کے بعد جب حضرت حواجہ موین الدین چشتی اپنے مرشد حضرت حواجہ عثمان حرونی کے حدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کے مرشد حضرت حواجہ عثمان حرونی نے سب سے پہلے آپ کو وضوح کرنے کا حکم دیا اس کے بعد دو رکت نماز ادا کرنے کو کہا اور جب حضرت حواجہ موین الدین چشتی نے دو رکت نماز ادا کر لی تو آپ کے مرشد نے آپ کو اکیس مرتبہ درود پاک پڑھنے کو کہا اس کے بعد جب حضرت حواجہ موہین الدین چشتی نے ایک کس مرتبہ ضرور پاک پڑھ لیا تو آپ کے مرشد حضرت حواجہ عثمان حرونی نے حضرت حواجہ موہین الدین چشتی کا ہاتھ پکڑا اور اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے فرمایا اے موہین الدین میں نے تجھے اللہ تک پہنچا دیا اور اللہ کی بارگاہ میں برگزیدہ بندہ بنا دیا اس کے بعد حضرت حواجہ موہین الدین چشتی نے اپنے مرشد حضرت حواجہ عثمان حرونی سے روحانی علم حاصل کرنا شروع کر دیا حضرت حواجہ موہین الدین چشتی نے اپنے مرشد کے ساتھ مختلف علاقوں اور مختلف ممالک تک کا سفر طے کیا اس سفر کے دوران حضرت حواجہ موہین الدین چشتی کی ملاقات اپنے زمانے کے جن مشہور ترین ولی اللہ سے ہوئی ان کے نام حضرت شیخ عبدالقادر گلانی حضرت شیخ مجم الدین کبرا حضرت شیخ مجیب الدین حضرت شیخ ابو سعید تبریزی حضرت شیخ عبدالواحد غزنوی اور حضرت شیخ بہاود دین بختیار عوشی ہے اس کے علاوہ ایسے اور بھی بہت سے مشہور ترین ولی اللہ تھے جن کی ملاقات حضرت حواجہ موہین الدین چشتی سے ہوئی اسی طرح وقت گزرتا رہا ایک دن حضرت حواجہ موہین الدین چشتی کے مرشد حضرت حواجہ عثمان حرونی نے آپ سے پوچھا اے موہین الدین کیا تم میرے ساتھ حج پہ چلو گے تو حضرت حواجہ موہین الدین چشتی نے نہایت ہی عدب اور احترام کے ساتھ جواب دیا اے میرے مرشد اس سے بڑھ کر میرے لئے اور کیا ہوگا کہ میں آپ کے ساتھ اللہ کے گھر کا دیدار کروں تو اسی طرح حضرت حواجہ موہین الدین چشتی اور حضرت حواجہ عثمان حرونی ایراغ کے شہر بغداد سے سرزمین مکت المکرمہ کی طرف حج کے سفر پر روانہ ہوئے جب حضرت حواجہ موہین الدین چشتی اور آپ کے مرشد حضرت حواجہ عثمان حرونی کئی مہینوں کا سفر تیہ کرنے کے بعد سرزمین مکت المکرمہ میں پہنچے تو وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے حج اور حج کے فرائض ادا کیے حج ادا کرنے کے بعد آپ کے مرشد حضرت حواجہ عثمان حرونی نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور پھر آپ کے حق میں اللہ سے دعا مانگی کہ اے میرے اللہ میں اس موہین الدین کو تیرے حضور پیش کرتا ہوں اے میرے اللہ تُو اس سے وہ کام کروا جو کام تُو چاہتا ہے اسی طرح اس کے بعد کچھ عرصہ مکت المکرمہ میں رہنے کے بعد حضرت حواجہ موہین الدین چشتی اور آپ کے مرشد مکت المکرمہ سے مدینہ المنورہ کے سفر پر روانہ ہوئے اس کے بعد جب حضرت حواجہ موہین الدین چشتی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے تو آپ کے مرشد حضرت حواجہ عثمان ہرونی نے حضرت حواجہ موہین الدین چشتی سے کہا اے موہین الدین تمام انبیاء کے سردار رحمت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سلام پیش کرو تو اس کے بعد جیسے ہی حضرت حواجہ موہین الدین چشتی نے نہایت ہی عدب اور احترام کے ساتھ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سلام پیش کیا تو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آواز آئی وَعَلَيْكُمْ السَّلَامْ يَا كُتَبْ اس کے بعد جیسے ہی حضرت حواجہ موہین الدین چشتی کے مرشد حضرت حواجہ عثمان ہرونی نے روزہ رسول سے سلام کے جواب کی آواز سنی تو آپ اپنے مرید حضرت حواجہ موہین الدین چشتی سے کہنے لگے اے موہین الدین مبارک ہو اب تمہیں درجہ کمال حاصل ہو چکا ہے اسی طرح اس کے بعد حضرت حواجہ عثمان ہرونی نے حضرت حواجہ موہین الدین چشتی کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا حضرت حواجہ موہین الدین چشتی تقریباً دس سال تک اپنے مرشد حضرت حواجہ عثمان ہرونی سے روحانی علم حاصل کرتے رہے اس کے بعد جب حضرت حواجہ موین الدین چشتی نے اپنے مرشد حضرت حواجہ عثمان حرونی سے روحانی لمح حاصل کر لیا تو آپ نے اپنے گھر یعنی کہ ایران کے صبح سیستان کے شہر اسفہان کے چھوٹی سے علاقے جس کا نام سنجر ہے کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا جب کئی مہینوں کا سفر کرنے کے بعد حضرت حواجہ موین الدین چشتی اپنے گھر پہنچے تو آپ کو اپنے گھر پہنچے بھی کچھ ہرسہ ہوا تھا کہ آپ کے دل میں حج اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق پیدا ہوا تو اسی طرح حضرت حواجہ موین الدین چشتی اپنے گھر سے سرزمین مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے جب کئی مہینوں کا سفر کرنے کے بعد حضرت حواجہ موین الدین چشتی سرزمین مکہ المکرمہ میں پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے حج اور حج کے فرائض ادا کیے اور ویورز یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ یہ حج حضرت حواجہ موین الدین چشتی کا دوسرا حج تھا تو اسی طرح حج ادا کرنے کے بعد حضرت حواجہ موین الدین چشتی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے سرزمین مکہ المکرمہ سے سرزمین مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہو گئے جب حضرت حواجہ موین الدین چشتی مدینہ منورہ میں پہنچے تو وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کیا اور پھر کئی دنوں تک روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی عبادت کرتے رہے اسی طرح وقت گزرتا رہا ایک دن جب حضرت ہواجہ موین الدین چشتی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی عبادت میں مصروف تھے تو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آواز آئی اے موین الدین تم ہمارے دین کے موین اور مددگار ہو ہم نے تمہیں ہندوستان کی ولایت عطا کی تو جاؤ اور اجمیر میں جا کر قیام کرو تمہارے وہاں جانے سے کفر کا اندھیرہ دور ہوگا اور اسلام کی روشنی پھیلے گی تو اسی طرح حضرت حواجہ موین الدین چشتی اپنے ہاس مریدین یعنی کہ حضرت حواجہ قطب الدین باہتیار کاکی حضرت حواجہ فہر الدین حضرت شیخ محمد یادگار سبزواری اور اپنے دوسرے مریدین کے ساتھ مختلف شہروں اور مختلف علاقوں کا سفر طے کرتے ہوئے بغداد پہنچے اسی طرح بغداد سے ملتان ملتان سے لاہور لاہور سے پٹیالہ پٹیالہ سے دل ہی اور پھر دل ہی سے اجمیر پہنچے تو اس وقت اجمیر پر راجہ پرتوی راجچہان کی حکومت تھی جب کئی مہینوں کا سفر طے کرنے کے بعد حضرت حواجہ موین الدین چشتی اور آپ کی چالیس مریدین اجمیر پہنچے تو حضرت حواجہ موین الدین چشتی اپنے چالیس مریدین کے ساتھ لوگوں کی آبادی سے دور ایک درہت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی اس درہت کے پاس اجمیر کے راجہ پرتوی راجچہان کے اٹھوں کو باندھا جاتا تھا جب راجہ کے سفاہی اپنے اٹھوں کو باندھنے کے لیے اس درہت کے پاس پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک درویش چالیس درویشوں کے ساتھ درہت کے نیچے بیٹھا ہے تو یہ دیکھ کر راجہ کے سفاہی حضرت حواجہ موین الدین چشتی کے پاس گئے اور زور زور سے کہنے لگے اوہ بابا اٹھو یہاں سے یہاں پر اجمیر کے راجہ پرتوی راجچہان کے اٹھ بیٹھتے ہیں اٹھو تو حضرت حواجہ موین الدین چشتی نے فرمایا اچھا تو ہم یہاں سے اٹھ جاتے ہیں لیکن یہ اٹھ بیٹھے ہی رہیں گے اس کے بعد اس درہت کے پاس ایک جھیل تھی جس کا نام انہ ساغر تھا تو حضرت حواجہ موین الدین چشتی اپنے مریدوں کے ساتھ اس جھیل کے پاس والی پہاڑی پر جا کر بیٹھ گئے اور اسی طرح حضرت حواجہ موین الدین چشتی نے ساری رات اس پہاڑ پر گزاری اس کے بعد جب صبح ہوئی تو اجمیر کے راجہ پرتوی راجچہان کے سفاہی اپنے اٹھوں کو اٹھانے کے لیے اس درہت کے پاس پہنچے تو جب سپاہیوں نے اٹھوں کو اٹھانا چاہا تو سپاہی کیا دیکھتے ہیں کہ اٹھ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے اس کے بعد راجہ کے سپاہیوں نے اٹھوں کو اٹھانے کے لیے انہیں لاتھیوں سے مارنا پیٹنا شروع کر دیا لیکن ہزاروں کوششوں کے باوجود بھی وہ اٹھ وہاں سے نہ اٹھیں راجہ کے سپاہی یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور دوڑتے دوڑتے راجہ پرتوی راجچہان کے پاس گئے اور راجہ سے کہنے لگے اے اجمیر کے راجہ ایک فقیر آیا تھا اس نے راجہ تو ہم سے کہا تھا کہ تمہارے اٹھ نہیں اٹھیں گے اور جب ہم صبح اونٹھوں کو اٹھانے کے لیے گئے تو اونٹ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے اس کے بعد جب اجمیر کے راجہ پرتوی راجچہان نے اپنے سپاہیوں کی زبان سے یہ سنا تو راجہ بہت پریشان ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ کیا یہ وہی فقیر تو نہیں کہ جس کے بارے میں میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ اے پرتوی راج بہت جلد ایک فقیر آئے گا جو تیری سلطنت کا تحتہ الٹا دے گا اس کے بعد راجہ پرتوی راجچہان نے ایک لمبا سانس لیا اور ڈر کے مارے اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا کہ جاؤ اور اس فقیر سے موفی مانگو اس کے قدموں میں گر جاؤ اور آجزی کا اظہار کرو کہ کسی طرح وہ فقیر تمہیں موف کر دیں تو اسی طرح راجہ کے سپاہی حضرت حواجہ موہین الدین چشتی کی حدوت میں حاضر ہوئے اور آپ کے قدموں میں گر کر نہائیت ہی عدب اور احترام کے ساتھ آپ سے موفی مانگنے لگے تو اس پر حضرت حواجہ موہین الدین چشتی نے ان سپاہیوں کو اٹھایا اور انہیں کہا کہ جاؤ تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے اس کے بعد جب راجہ کے سپاہی اپنے اٹھوں کو اٹھانے کے لیے اٹھوں کے پاس پہنچے تو حیران ہو کر کیا دیکھتے ہیں کہ اونٹ کھڑے ہیں اس کے بعد جب راجہ پرتھوی راج جوہان کو اس بات کا علم ہوا کہ اس فقیر کے کہنے پر اونٹ دوبارہ واپس اسی طرح کھڑے ہو گئے تو راجہ پرتھوی راج جوہان کو اس بات کا علم ہو گیا کہ واقعی یہ فقیر وہی ہے کہ جس کے بارے میں اس کی ماں نے کہا تھا کہ اے پرتھوی راج بہت جلد ایک فقیر آئے گا جو تیری سلطنت کا تحتہ اٹھا دے گا اسی طرح حضرت حواجہ موین الدین چشتی کی شہرت ہر طرف پھیلتی گئی اور اجمیر کے بہت سے لوگ آپ کے مرید بننے لگے اسی طرح وقت گزرتا رہا حضرت حواجہ موین الدین چشتی اپنے مریدوں کے ساتھ اکثر بزو کرنے کے لیے انہ ساغر کے کنارے پانی کی تلاش میں جایا کرتے تھے ویورز انہ ساغر ہندووں کا ایک ایسا حاص مقام تھا کہ جہاں ہندووں کے بے شمار مندر تھے ان مندروں میں ایک ہزار سے بھی زیادہ بوت رکھے ہوئے تھے اور ان مندروں میں تین سو پجاری رہتے تھے اسی وجہ سے ان مندروں میں بھگوان کا دیا جلانے کے لیے راجہ پرثوی راج چوہانج ہر روز ساڑھے تین مند تیل بھیجا کرتا تھا اور اس مقام پر صرف اور صرف ہندو ہی جا سکتے تھے اسی وجہ سے جب حضرت حواجہ موین الدین چشتی اور آپ کے مرید وضو کرنے کے لیے انہ ساغر کے مقام پر پہنچتے تو وہاں کے ہندو اور مندروں میں رہنے والے پندت حضرت حواجہ موین الدین چشتی کو بھرا بلا کہتے کہ کہا یہ نچلی ذات کے مسلمان اور کہا ہم پتہ نہیں کہا سے یہ نچلی ذات کے مسلمان روزانہ ہمارا پانی نہ پاک کرنے کے لیے آ جاتے ہیں اسی وجہ سے اجمیر کے سارے ہندو اور پندت حضرت حواجہ موین الدین چشتی سے تنگ آ کر ایک دن اجمیر کے راجہ پرچوی راج چوہان سے حضرت حواجہ موین الدین چشتی کی شکایت کرنے کے لیے راجہ پرچوی راج چوہان کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے ہمارے راجہ وہ حکیر سے مسلمان روزانہ آ کر ہمارا پانی نہ پاک کر جاتے ہیں اور ان کے موجودگی سے ہمارا دھرم برش ہوتا ہے اور اگر آپ نے انہیں نہ اٹھوایا تو ہم انہیں دھکے مار مار کر اٹھا دیں گے اس پر راجہ پرچوی راج چوہان نے کہا جاؤ تمہیں اجازت ہے اور میری سپاہیوں کو ساتھ لے جاؤ اور اس بھونگی فقیر اور اس کے مریدوں کو دھکے مار مار کر یہاں سے بھگا دو اس کے بعد راجہ کے سپاہی اجمیر کے تمام ہندو اور پندت حضرت حواجہ موین الدین چشتی پر حملہ کرنے کے لیے آپ کے پاس پہنچے تو جیسے ہی راجہ کے سپاہی اجمیر کے تمام ہندو اور پندت حضرت حواجہ موین الدین چشتی پر حملہ کرنے کے لیے آپ کے پاس پہنچے تو حضرت حواجہ موین الدین چشتی نے ایک مطیبر ہاک راجہ کے سپاہی اجمیر کے تمام ہندو اور پندتوں کی طرف پھینک دی اب وہ ہاک جس جس پر پڑی یا تو وہ پاگل ہو گیا یا تو اس کا جسم خوشک ہو گیا یہ دیکھ کر تمام لوگ ڈر گئے اور ان کے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا جس کا جدر مرتا بھاگ نکلتا اسی طرح کچھ لوگ وہاں سے بھاگتے بھاگتے راجہ کے دربار میں پہنچے اور راجہ کو یہ ساری بات بتائی تو راجہ پرتوی راج چوہان بہت گھبر آیا اور راجہ پرتوی راج چوہان نے اجمیر کے سب سے بڑے عالم جس کا نام سادو رام تھا کو حضرت حواجہ موین الدین چشتی کے پاس بھیجا کہ جاؤ اور کسی طرح اس فقیر کو یہاں سے بھگا دو راجہ کے حکم پر سادو رام حضرت حواجہ موین الدین چشتی کو اجمیر سے نکالنے کے لیے الہ ساغر کی طرف روانہ ہوا جب سادو رام حضرت حواجہ موین الدین چشتی کے پاس پہنچا تو حضرت حواجہ موین الدین چشتی نے اپنی نگاہ کرم سادو رام پر ڈالی تو جیسے ہی حضرت حواجہ موین الدین چشتی نے اپنی نگاہ کرم سادو رام پر ڈالی تو سادو رام نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا اور ایک سچا مسلمان بن کر حضرت حواجہ موہین الدین چشتی کی حضمت کرنے لگا اس کے بعد راجہ پرچوی راج چوہان نے جادوگروں میں سب سے بڑے جادوگر یعنی کہ جادوگروں کے سردار کو جس کا نام جادوگر جیپال تھا کو حضرت حواجہ موہین الدین چشتی کے پاس بھیجا کہ جاؤ اب مجھے تمہارے علاوہ اور کسی پر یقین نہیں رہا اور کسی طرح اس فقیر کو دھکے مار مار کر اجمیر سے نکال دو اسی طرح جادوگر جیپال حضرت حواجہ موہین الدین چشتی کے پاس آیا اور زور زور سے کہنے لگا اے فقیر تو ہوت جائے گا یا میں تجھے دھکے مار مار کے نکالو تو حضرت حواجہ موہین الدین چشتی نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور اپنے مرید سے کہا کہ جاؤ اور اس طلاب سے پانی کا ایک پیالہ بھر کر لے آؤ اس کے بعد جیسے ہی آپ کے مرید نے طلاب سے پانی کا پیالہ بھرا تو طلاب بلکل خشک ہو گیا ایسے لگتا تھا کہ جیسے طلاب میں کبھی پانی تھا ہی نہیں اسی طرح کچھ دن بعد اجمیر کے تمام پانی کے کمیں بھی ہشک ہو گئے اور لوگ پانی کا ایک ایک قطرہ پینے کے لیے ترسنے لگے جب جادوگر جیپال نے یہ دیکھا کہ پانی تو ہے ہی نہیں اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو میں بھی پانی کو ترس ترس کر مان جاؤں گا تو جادوگر جیپال آگے بڑھا اور دور سے ہی کھڑا ہو کر حضرت حواجہ موین الدین چشتی سے کہنے لگا اے فقیر اللہ کی محلوق پیاس کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہی ہے اور آپ ہموشی سے دیکھ رہے ہیں آپ تو فقیر ہیں نا اور فقیر تو اللہ کی محلوق پر رحم کرتے ہیں ظلم نہیں میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ محلوق حدا کو پیاسہ مرنے سے بچا لیں اس کے بعد حضرت حواجہ موین الدین چشتی نے اپنے مرید کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس پیالے کا پانی طلاب میں ڈال دو اسی طرح آپ کے مرید نے جیسے ہی پیالے کا پانی طلاب میں ڈالا تو طلاب پانی سے بھر گیا جادوگر جپال یہ سب دے کر بہت حیران اور پریشان ہوا اور اسے اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کا کوئی نیک ولی ہے لیکن کیونکہ جادوگر جپال اس وقت کے تمام جادوگروں کا سردار تھا اس وجہ سے اس نے ہار نہ مانی اور دن رات ایک ہی کوشش میں لگا رہا کہ کسی طرح میں اس فقیر کو یہاں سے نکال دوں اسی وجہ سے جادوگر جپال کبھی ہزاروں سانپوں سے حضرت حواجہ موئین الدین چشتی پر حملہ کرتا اور کبھی آسمان سے آگ کے پتھروں کی بارش کرتا اسی طرح آہرکار جب کئی دنوں کی کوششوں کے بعد جادوگر جپال کو اس بات کا علم ہو گیا کہ وہ حضرت حواجہ موئین الدین چشتی کو شکست نہیں دے سکتا تو یہ جادوگر نہایت ہی عدم اور احترام کے ساتھ حضرت حواجہ موئین الدین چشتی کے حدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے قدموں میں گر کر آپ سے معافی مانگنے لگا اس کے بعد حضرت حواجہ موئین الدین چشتی نے اسے معاف کر دیا اور وہ جادوگر حضرت حواجہ موئین الدین چشتی کا مرید اور ایک سچا مسلمان بن کر اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنے لگا اس کے بعد اجمیر کے راجہ پرتوی رات چوہان نے اجمیر کے عام مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا راجہ کے سپاہی دن رات عام مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا کرتے اسی وجہ سے حضرت حواجہ موئین الدین چشتی نے راجہ پرتوی رات چوہان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی لیکن راجہ پرتوی رات چوہان نے اسلام کو قبول کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا اسی طرح وقت گزرتا رہا ایک دن جب راجہ پرتوی رات چوہان نے حضرت حواجہ موئین الدین چشتی کے گرد ہزاروں عقیدت مندوں کی تعداد دیکھی تو اپنے محل کے ایک راج پوت سردار کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس فقیر کے سارے مریدوں کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ اور اس فقیر کو دو دن کا وقت دو کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے ورنہ یہ اس کے لئے اچھا نہیں ہوگا اس کے بعد وہ راج پرتوی رات چوہان کے حکم سے ہزاروں سپاہیوں کے ساتھ حضرت حواجہ موئین الدین چشتی کے پاس پہنچا اور آپ کے مریدوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا اور زور زور سے کہنے لگا اے فقیر ہمارے راجہ کا حکم ہے کہ تو یہاں سے چلا جا ورنہ تیرے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا تو جب حضرت حواجہ موئین الدین چشتی نے اس سردار کی زبان سے یہ سنا تو جلال میں آ کر کہنے لگے ہم تو اللہ کی محلوق کی بہتری کے لیے آئے ہیں اور پرتوی راج ہمارے کام میں کیوں دہل اندازی کرتا ہے اور جاؤ جا کر اپنے راجہ سے کہہ دو کہ اجمیر سے ہم نہیں بلکہ بہت جلد تم مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکالے جاؤ گے اسی طرح سلطنت غوری کے بادشاہ سلطان شہاب الدین غوری جو کہ راجہ پرتوی راج چوہان سے بری طرح شکست کھا کر بیٹھا تھا اور بار بار اپنی شکست کو یاد کر کے روتا رہتا تھا کہ ایک دن اس کے خواب میں اللہ کا ایک ولی آیا اور کہنے لگا اے شہاب الدین اٹھو اور جاؤ پرتوی راج چوہان سے جنگ کرو وہ جلد تمہارے ہاتھوں قید ہوگا سلطان شہاب الدین غوری اپنی فوج کے ساتھ افغانستان سے چلا اور راجستان پہنچ کر راجہ پرتوی راج چوہان کی دو لاکھ فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے راجہ پرتوی راج چوہان کو شکست دی اور اسی طرح اجمیر کے کمزور اور بے بس مسلمانوں نے سکھ اور چین کا سانس لیا اس کے بعد اجمیر کے کچھ لوگ سلطان شہاب الدین غوری کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اجمیر کے بادشاہ ایک فقیر ہوا کرتا تھا جس نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ اے پرتوی راج تو بہت جلد مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہوگا اور اے اجمیر کے بادشاہ آج ہم یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس فقیر کی کہیں ہوئی بات سچ ہوئی اس کے بعد جیسے ہی لوگوں نے سلطان شہاب الدین غوری کو اس فقیر کے بارے میں بتایا تو سلطان شہاب الدین غوری نے اپنے تمام سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور کسی طرح اللہ کے اس نیک ولی کو دھون کر میرے پاس لے آؤ تو اسی طرح سلطان شہاب الدین غوری کی فوج دھونڈتے دھونڈتے حضرت واجہ مہین الدین چشتی کی حدوث میں حاضر ہوئی اور آپ سے نہایت ہی عدب اور احترام سے کہنے لگی کیا اللہ کے ولی آپ کو راجستان کا بادشاہ اجمیر کا حاکم سلطان شہاب الدین غوری بلا رہا ہے وہ آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو جیسے ہی حضرت واجہ مہین الدین چشتی اپنے مریدوں کے ساتھ سلطان شہاب الدین غوری کے پاس پہنچے تو سلطان شہاب الدین غوری حضرت واجہ مہین الدین چشتی کے قدموں میں گر کر کہتے ہیں بے شک وہ اللہ کے ولی آپ ہی تھے کہ جنہوں نے میرے خواب میں آ کر مجھ سے کہا تھا کہ اے شہاب الدین اٹھو اور جاؤ پرتوی راج چوہان سے جنگ کرو وہ جلد تمہارے ہاتھوں قید ہوگا اسی طرح اس کے بعد حضرت سلطان شہاب الدین غوری حضرت واجہ مہین الدین چشتی کے مرید بن گئے اسی طرح وقت گزرتا رہا اور حضرت واجہ مہین الدین چشتی نے اپنی ساری زندگی عام لوگوں کو دین اسلام کا سچا علم سکھانے میں گزار دی اسی طرح اسلامی تاریخ کے مطابق پانچ رجب المرجب چھ سو تین تیس ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق بائیس مارچ بارہ سو تیس ایسوی کو حضرت واجہ مہین الدین چشتی بھارت کے صوبہ راجستان کے شہر جس کا نام اجمیر ہے میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے آپ کا مزارین کے آپ کی درگاہ موجودہ دور میں بھارت کے صوبہ راجستان کے شہر اجمیر میں ہی واقع ہے اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو اپنے ان نیک اور پاک لوگوں کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو نیک سچا اور ایک مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں حضرت واجہ مہین الدین چشتی کی زندگی کے حالات و واقعات کے بارے میں بھی ویڈیوز بناوں تو آپ نیچے کومنٹ باکس میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل بوٹنشاہ کی نیو اپ ڈیٹس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ہمارے فیس بک پیج بوٹنشاہ پر بھی جوائن کر سکتے ہیں میرے فیس بک پیج کا لنک آپ کو میری ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا سو اسی طرح ویورز ہماری آج کی ویڈیو جو کہ یوٹیوب چینل بوٹنشاہ کی طرف سے حضرت واجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ کی محتصر سے ہسٹری کو بیان کرنے کے لیے بنائی گئی ختم ہوئی اگر آپ کو یہ ہماری کاوش پسند آئی ہو تو محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک زیادہ سے زیادہ شیئر اور کومنٹ بوکس میں اپنی رائے دے کر ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا یوٹیوب چینل بوٹنشاہ سبسکرائب کر سکتے ہیں ویورز سبسکرائب کرنے پر آپ کا ایک روپیہ بھی نہیں ضائع ہوگا بلکہ ہماری حوصلہ افضائی ہوگی اور انشاءاللہ ہم اسی طرح کی انفرومیٹیو اور اسلامی ویڈیوز لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے سو انشاءاللہ ویورز پھر نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سا حیال رکھیے گا دعاوں میں مجھے بھی عاد رکھیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ